بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو میں نے چھان لیا ہے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر شامل کروں گی اجوائن ایک چھٹکی کے قریب اور نمک ڈالیں گے تقریباً ہاف ٹی سپون کے قریب اور ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی گھی ون ٹیبل سپون اور ان سب کو یہاں پہ اچھی طرح سے میں مکس کروں گی اور اس کی بنا لگی میں اڈو تو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کی میں ڈو بنانا شروع کروں گی ڈو کو بلکل نہ پتلہ بنانا ہے اور نہ ہی اس کو سکت بنانا ہے بلکل نورمل سائز کے اس کو بنانا ہے تو دیکھیں اس طرح سے میں نے ڈو بنا لی ہے اور آپ میں اس کو رکھ دوں گی تقریباً فیفٹین منٹس تو سموسا کی ڈو کو سٹے دینا لازمی ہوتا ہے اور دوسری سیٹ پہ میں نے لیا ہے آلو آلو لی ہے تقریباً میں نے ہاف کیجی اور ان کو میں نے بائل کال لیا ہے اور ان کو کروں گی اب میں میش تو آلو کو یہاں پہ میں نے میش کال لیا اور اس میں میں ڈال دوں گی لال مرچو کا پاورڈر تقریباً وان ایڈ ہاف ٹی سپون اور زیرہ پاورڈر میں اس میں شامل کروں گی وان ٹی سپون اور اس کے علاوہ دھنیا پاورڈر میں نے اس کے اندر وان ٹی سپون شامل کیا ہے نومک اس میں میں شامل کروں گی وان ٹی سپون اور اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ اور اس میں میں شامل کروں گی ہرا دھنیا اور ہری مرچے اور یہاں پہ میں اس مٹیریل کے اچھی طرح سے مکسنگ کروں گی تاکہ مسالے اچھی طرح سے حل ہو جائیں یہ میں نے تھوڑی سی کسوری میتھی اس میں شامل کیا ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کسوری میتھی ڈالنے سے چاہے تھی اس کے اندر مٹر گاجر اور بندگو بھی کچھ بھی شامل کیے جا سکتا ہے لیکن میں نے صرف اس میں سبز دھنیا اور مرچے ہی شامل کی ہیں تو آپ دیسی زائقہ پہ آئے وقت بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ اور ویڈیو کو لائک کیے بھی نہ ہرگز نہ جائیے گا تو دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کی مکسنگ کر لی ہے جو ڈو میں نے بنا کے رکھی تھی وہ رائز ہو چکی ہے اور ہم اس کے بناوں گی پیڑے ایکویل سائز کے میں یہاں پہ اس کے پیڑے بناوں گی تو دیکھیں پیڑے میں نے یہاں پہ بنا لی ہے اور اس کو میں تھوڑی دے رکھ دوں گی اور اس کے بارے میں اس کو بیلنا میں نے شروع کیا ہے تو تھوڑا سا میں نے میدہ لگایا ہے اور اس کو میں نے بیلنا شروع کر لیا ہے یہاں پہ بلکل باریک اس کو بیلنا ہے سموسے کی طرح سموسے کی جو پٹی ہوتی ہے بلکل باریک ہوتی ہے تو سموسے جو زیادہ کرسپی بنتا ہے تو دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کی روٹی بنا لی ہے اور اس کو رکھوں گی میں ایک سائیڈ پہ پلیٹ میں اور اس کے اوپر میرا ڈسٹ کروں گی اور دوسری روٹی میں بنانا شروع کروں گی تو اس طرح سے میں روٹی کو بناتی جاؤں گی اور اس کے اوپر اس طرح سے رکھتی جاؤں گی تو دیکھیں ساری تقریب میں نے روٹیاں بنا لی ہیں اور اب ان روٹیوں کو میں ہلکا سا سیکھ لوں گی توا میرا بلکل نارمل یعنی کے وارم ہے تو اس کے اوپر میں نے روٹی کو رکھ دیا ہے دو تین سیکنڈ کے لیے ایک طرف سے اور دو تین سیکنڈ کے لیے دوسری طرف سے رکھ کر میں اس کو یہاں پہ کک کروں گی مانڈا پٹی بناتے ہوتے ہیں بلکل اسی طرح سے تو دیکھیں اس طرح سے یہ روٹی بھی ہماری بن کر تیار ہے اور میں دوسری روٹی پہ رکھوں گی اور اس کو بھی میں اسی طرح سے دونوں سائٹ سے ہلکا سا کک کروں گی تو دیکھیں اس طرح سے یہ روٹی بھی میں نے اس طرح سے اس کو ہلکا سا سیک لیا ہے تو دوسری طرف میں نے لیا ہے تھوڑا سا میدہ اور اس میں میں نے پانی ڈال کے اس کا لیکوڈ بنا لیا ہے تو روٹی کو میں نے یہاں پہ رکھا ہے اور اس کو میں سینٹر سے کٹ کروں گی بلکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم سموسہ کٹ کرتے ہیں تو دیکھیں سینٹر سے اس طرح سے میں نے اس کو کٹ کر لیا اور اب میں اس کا بناوں گی کون اور اس کو بلکل رول کرتے ہوئے میں نے اس کا کون بنا لیا ہے اور جو سائیڈ ہے اس پہ میں لگاؤں گی جو گھول میں نے میدہ کا بنایا ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے بائنڈ ہو جائے یہاں سے اور مسالہ ہمارا نکلے نا تو جی اس طرح سے کون کی شیپ آگئی ہے تو یہ کون ہماری تیار ہے تو یہ کور میں اس طرح سے بنا کر دکھاؤں گی اس طرح سے اس کو رول کرتے ہوئے اس کو کون کی شیپ دے لینی ہے تو بہت آسانی سے اس طرح سے بن جاتی ہے اور سائیڈ پہ یہ میدے کا جو گھول لگا کہ اس کو اس طرح سے بائنڈ کر لینا ہے تو دیکھیں اس طرح سے یہ کون بلکل آسانی سے بن کر تیار ہے تو اس کے اندر میں بھروں گی اب فیلنگ تو بلکل اس طرح سے یہ کھاتے ہوئے اس طرح سے فیل ہوتا ہے جس طرح سے ہم کورنٹ و آسکرم کھا رہے ہیں لیکن یہ اندر سے آلو کی فیلنگ تھی تو اس طرح سے بھر بھر کے اس کے اندر نیچے تک اس کی میں فیلنگ بھر لوں گی تو دیکھیں اس طرح سے یہ کون ہماری فیلپ ہو چکی ہے اور اس پہ میں نے لگا ریا ہے یو آٹا جو میں نے گھول کے رکھا تھا تاکہ اچھی طرح سے یہاں سے بائن ہو جائے تو اس طرح سے میں دوسری کون بھی اس طرح سے بھروں گی بہت ہی مزک ہے اور ٹیسٹی اور کریسپی سموسے بن کر یہ تیار ہوئی تھے اس طرح آئس کیم بڑھتے ہوتے ہیں کون والا اسی طرح سے بلکل میں نے اس کو بھرائے ہیں اندر تک اور جو میدے کا جو ٹپ ہے میں نے وہ لگا دیا ہے اور اوپر سے میں لگاؤں گی بریڈ کرم میں نے بریڈ کے اوپر تھوڑا سا یالو کلر ڈال کے اس کو چوپر میں ڈال کے اس طرح سے میں نے بریڈ کرم اس کے بنا لیے تو بہت ہی خوبصورتی ہو جاتی ہے اس طرح سے لگانے سے اس کو تو دیکھیں اس طرح سے میرے کون جبن کر تیار ہے تو اب میں اس کو کروں گی فرائے جس طرح سے اس موسا فرائے کرتے ہیں بلکل سلو فلیم پہ اسی طرح سے اس کو یہاں پہ فرائے کرنا ہے لیکن اینڈ میں تھوڑا سا فلیم کو ہائی کریں گے تاکہ جو آئل ہے اس کے اندر وہ نکل جائے کیونکہ جو لو فلیم پہ اس موسا جب فرائی ہوتا ہے تو وہ کافی آئل لیتا ہوتا ہے تو ایڈمی اس طرح سے اس کو تیز آنچ کر کے تو اس طرح سے اس کا آئل جہاں وہ ریلیز ہو جاتا ہے تو اس طرح سائیڈ کو ٹرن کرتے ہوئے میں نے ان کو چاروں طرف سے کک کر لیا ہے یا فرائی ہو چکے ہیں تو بہت ہی مزے کہ ہمارے جو سموسا کون ہے بن کر تیار ہو چکے ہیں تو یہ کہنا آپ کو ریسیپی اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے تو ایک لائک ضرور کر دیجئے گا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اللہ حافظ